بلال گنج گلانی پارک کے مکین تبدیلی کے منتظر ہیں نئی حکومت میں پرانے مسائل کا سامنا ہے سیوریش کے ناکس انتظامات سڑ کے ٹوٹ پھوٹ کا شکار گندگی تافن سے جینا محال شہری سراپا احتجاج بن گئے اس حوالے سے مزید تفصیلہ جانیں گے رانا فہد سے بالکل میں اس وقت بلال گنج کے علاقہ امیر روڈ گلانی پارک میں موجود ہوں اور یہاں پر جو ہے وہ سیوریش کا نظام درم برم ہے شہریوں کی جانب سے ابھی یہاں پر احتجاج بھی کیا گیا ان کا کہنا ہے کہ متعدد بار شکایات کی گئی مگر سیوریش کا نظام جو ہے یہاں پر بہتر نہیں کیا جا سکا اگر میرا کیمرہ میں آپ کو دکھا سکے تو یہ مین روڈ ہے جو ہے وہ گلانی پارک کی جہاں پر جو ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ گندگی کے ڈیر اور جو ہے وہ سڑک کی ٹوٹ پھوٹ آپ کو دکھائی دے رہی ہے یہاں پر جو ہے وہ شہریوں کا گزرنا جو ہے وہ محال ہو چکا ہے اور گھروں کے اندر جو ہے وہ پانی جمع ہے یہ ایک گھر کے اندر ہم جو ہے وہ داخل ہو رہے ہیں یہ آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہاں پر کیا صورتحال ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ گھر کا داخلی راستہ ہے اور یہاں پر جو ہے وہ اس راستے سے کسی کے لیے گھر میں جانا بھی جو ہے وہ مشکل ہے اگر میرا کیمرہ میں آپ کو دکھا سکے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس پانی میں جو ہے وہ چوہے بھی مرے ہوئے ہیں اور اس قدر گندگی ہے یہ آپ بالکل میرے سامنے دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے وہ ایک چوہا مرا ہوا ہے اور یہاں سے لوگوں کا اور یہاں کے رہائشیوں کی کیا حالت ہوگی یہ آپ اس چیز کا اندازہ لگا سکتے ہیں کیونکہ اس قدر تافن اور گندگی ہے یہاں پر کہ یہاں پر رہنا جو ہے وہ محال ہے میں خود پریشان ہوں حالات یہاں پر ایسے ہیں کہ بچے جو ہے وہ سکول جانے سے بھی کاسر ہیں ہے کچھ لوگ یہاں پر موجود ہے شہری یہاں پر موجود ہے آسا آئیے گا بتائیے گا یہ آپ کا گھر ہے اور یہ کیا صورتحال ہے یہاں پر کبھی شکایت نہیں کی آپ نے بھائی جان بہت مرتبہ شکایت کی ابھی الیکشن کے دنوں میں انہوں نے سیوریچ کا پائپ لائن بھی یہاں لاغے رکھی تھی وہ پھر دو مہین ہے یہاں پڑی رہی اس کے بعد وہ پھر غائب میں خود کئی دفعہ گیا ہوں بلال صاحب بلال یاسن صاحب کے دفتر جو ہمارے علاقے کے ایم پی اے ہیں وہ کہتے ہیں چیئرمین ہے وہ کیا نام ہے اس کا موزم پراشا اس کے پاس میں گیا تو کہہ رہا ہے جی میرا علاقہ نہیں ہے جمشید سرور کے پاس جائیں جمشید سرور کے پاس گئے تو وہ کہتا ہے جی مارا علاقہ نہیں ہے اب کریں تو کریں کیا کس کے پاس جائیں آج آپ نے شہریوں کی بات سنی کہ یہ علاقہ کو ماننے کو تیار ہی نہیں ہے کہ ہمارا علاقہ آپ آئیے گا بتائیے گا کہ گھروں کی کیا صورتحال ہے گھروں میں کیسا گزارہ کرتے ہیں گھروں میں بہت مشکل ہے اس میں اتنی کی مشکل ہے کہ باہر نکلنے کو راستہ نہیں ہے جو دو دفعہ جس کے پاس جاتے ہیں وہ کہتا ہمارا علاقہ نمبر کس کا علاقہ جب ووٹ لینے ہوتے ہیں اس کا علاقہ بن جاتا ہے جب ووٹ نہیں لے لوں لیتے ہیں پھر علاقہ اس کا بن جاتا ہے آج آپ نے ان کی بات سنی ان کا کہنا ہے کہ اس قدر پریشانی ہے کہ بچے باہر جو ہے وہ نکل کر کھیل بھی نہیں سکتے اور نمازیوں کے لیے اتنی پریشانی ہے کہ وہ مسجد تک جو ہے یہاں سے نہیں جا سکتا ہے